اسلام علیکم ڈیئر سوڈنس دیزز حضر بول بیلیوز کی ایک نئے کلاس کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ پہ خاطب ہو انشاءاللہ ہم آج دوسرے ٹائپ سیکوینسنگ کو پڑھیں گے جو دوسرے ٹائپ ہے میکزم گلبرٹ سیکوینسنگ میکزم گلبرٹ سیکوینسنگ کو اگر ہم دوسرے معنوں میں دیکھیں تو میکزم گلبرٹ سیکوینسنگ اس ترمد کیمیکل ڈیگریڈیشن میترد یا کیمیکل کلیویج میترد what is this method actually اس میترد میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈی این اے کو ڈیپرنٹ سائٹس پہ ڈیپرنٹ نیگلوٹائٹس پہ کیا کرتے ہیں کٹ کرتے ہیں ڈیپرنٹ فریکمنٹس بناتے ہیں اور انہیں فریکمنٹس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں جیل سے ہم اس کو سیپریٹ کرتے ہیں اس ایرے ریزلٹ ہم ایک نئے سیکوینس بناتے ہیں اب دیکھو نئے سیکوینس نہیں اسی ڈین اے کا سیکمنس بنائیں گے لیکن ہم اس کو پہلے کیا کریں گے اس کو ہم بریک ڈاؤن کریں گے تو اسی بریک ڈاؤن کے ریزلٹ میں ڈین اے کی فریکمنٹس بنتی ہے انہیں فریکمنٹس ہے ہم ایک جو ہمارا ٹارگٹ ڈین اے ہوتا ہے اس کی سیکمنٹس فائنڈ کر دیں کس طرح کریں گے اس کیلئے پروسیجر میں بتاؤں گا لیکن اس کو کمیکل ڈگریزیشن اس لئے کہتے ہیں کہ ہم ڈین اے کو کیا کریں گے ڈیفرینڈ فریکمنٹس پہ کٹ کریں گے ڈیفرینڈ فریکمنٹس برائیں گے ڈیفرینڈ لوکیشن پہ کٹ کریں گے اب سب سے پہلے دیکھ لیں کہ ہمارے بک کے اندر اس پراسیس کے حوالے سے جس انٹرڈکشن مینشن ہے کوئی میتھڈ نہیں دیا گیا ہے تو اس میتھڈ کو آپ لوگ غور سے سنیے گا اور اس کو سمجھ لیجیے گا کہ کس طرح یہ رن ہوتی ہے سب سے پہلے ڈیفنیشن کو دیکھیں کہ یہ جو میکزم گلبرٹ سیکوینسنگ ہے اس کی ڈیفنیشن ایکچولی کیا ہے سوری the process in which the ڈین اے فریکمنٹ is chemically modified سب سے پہلے والا کام کیا ہوگا chemical modification ہوگی second کیا ہوگا followed by the cleavage at various locations کے ڈین اے سٹرینڈ ہم جو لیں گے وہ والا ڈین اے سٹرینڈ ہم chemically modify کریں گے ٹھیک ہے chemical modification سے ہمارا کیا مطلب ہے وہ ہم آگے سمجھیں گے پھر کیا کریں گے ہم ڈین اے کا وہ جو modified ڈین اے ہے اس کو پھر ہم اس کے اوپر chemicals لگائیں گے وہ chemicals cuts لگائیں گے اس پہلے پر locations پہ اب دیکھ لیں کہ یہ جو process ہے یہ کس طرح operate ہوتی ہے یا کس طرح run ہوتی ہے اس کو سمجھ لے ذرا کہ اگر ہم اسی definition کے حساب سے اسی process کو دیکھ لیں تو اس process کے اندر دو principles use ہوتے ہیں mainly ایک جو principle ہے mainly chemical modification ہے definition میں میں نے color pull لکا ہے کہ chemical modification what is the chemical modification actually chemical modification کا مطلب ہے کہ ڈین اے کے اوپر isotopic phosphorus والی phosphate 5 prime end پہ attach کرنا یہ کیا کہلاتا ہے chemical modification کہلاتی ہے double standard ڈین اے ہیں double standard ڈین اے کے اندر دو 5 prime ends ہوتے ہیں ایک اوپر والے strand پہ ایک نیچے والے strand پہ for example اب اوپر والے پہ جو 5 prime ہے وہاں پہ جب ہم isotopic phosphorus والا وہ والا phosphorus جو radioactively label ہوتی ہے جو radioactive ہوتی ہے اب وہ والا phosphorus کیا ہوتا ہے phosphorus 32 کہتے ہیں اس کو ہم اب انہی phosphorus سے جو phosphate بنتی ہے انہی پاسپیٹ کو ہم کیا کریں گے ڈین اے کی 5 prime ends پہ ایٹس ایٹ کریں گے this is called chemical modification second کیا ہے second is the cleavage اب یہ modification ہو گئی پھر ہم کیا کریں گے ڈین اے کی ہم cleavage کریں گے ڈپرنٹ نیگلوٹائٹس پہ ڈپرنٹ لوکیشن پہ کس طرح کریں گے پروسیجر کو سمجھے ذرا پروسیجر کو دیکھ لیں ذرا کہ سب سے پہلے اس کے لیے four steps mechanism ہے یہ mechanism کس طرح ہوگا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے end link کریں گے end link means کہ جو 5 prime ends ہے وہاں پہ ہم phosphate attach کریں گے تو this is called end link or chemical modification پھر دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے double stranded ڈین اے کو ہم single strand بنائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں denaturation denaturation کا کیا مطلب ہے کہ double stranded ڈین اے ہیں اس کو ہم جب single strand بناتے ہیں تو اس process کو ہم denaturation یا unzipping کہتے ہیں پھر کیا کریں گے اس کے بعد پھر ہم انہی single strand ڈین اے کو جس کو ہم نے find کرنا ہے جس single strand کو ہم نے find کرنا ہے اس strand کو ہم لیں گے اور ان کو ہم chemical کے ساتھ treat کریں گے اور وہ chemical کیا کرے گا اس کو different location پہ cut کرے گا پھر اس کے بعد کیا ہے اسی cleaved fragments کے ہم کیا کریں گے جلیل اپا فوریسز کریں گے یہ process کس طرح ہوتی ہے اس کو دیکھ لیں ذرا سب سے پہلے سب سے پہلے والے step پہ آتی ہے that is the end link end link کو دیکھ لیں end link کو آپ لوگ کو میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا کہ simply اسی end link کا مطلب ہے chemical modification what chemical modification chemical modification سے کیا مطلب ہوگا کہ isotopic phosphate isotopic phosporus containing phosporus containing phosporus containing phospate attachment to what to five prime ends to five prime ends of both the strands both strands پہ five prime ends جے ان پہ جب ہم isotopic phosporus والی phosphate attach کریں گے یا radioactive phosporus کی containing radioacto phosporus containing phospate جب attach کرتے ہیں اس کو ہم end link کیتے ہیں اب دیکھ لیں سب سے بھیلے آپ لوگ سٹرینڈ کو سمجھ لیں کہ اس process میں یا mixam gilbert sequencing میں جب جو سٹرینڈ ہم لیتے ہیں یاد رکھیں وہ والا سٹرینڈ ہم کون سا والا سٹرینڈ کے ہم sequence find کرتے ہیں وہ والا سٹرینڈ ہم لیتے ہے جو five prime سے three prime کی طرف ہو اوپر والا سٹرینڈ مینز نیچے دیکھ لیں three prime to five prime ہے اب دیکھ لیں یہ ڈینے ہم نے لیے double standard اب ان double standard ڈینے کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس طرف بھی کیا ہے نارمل phosporus والی phospate attach ہے اور اسی end پہ بھی نارمل phosporus والی phospate attach ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم نے انہی ends پہ آئیسوٹوپک پاسپورس والی phospate attach کرنی ہے تو اس کو ہم کس طرح اس process کو ہم کس طرح run کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ یہ ہم یہ والے phospates کیا کریں گے یہ remove کریں گے تو اس کے لیے کیا process ہے اس کے لیے جو process ہوتی ہے اس process کا نام ہے ڈی پاسپورائیلیشن what ڈی پاسپورائیلیشن removal of phospate from anything this is called ڈی پاسپورائیلیشن یہ enzymatic reaction ہوتا ہے enzym کے طرح ہم کیا کریں گے انہی ends سے کیا کیا ہم نے phospate remove کیا میں نے پلس نشان لگایا ہے یہ پلس نشان کے ساتھ phospate تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہی ends سے 5 prime ends سے phospate remove ہوا پھر ہم کیا کریں گے اس کے بعد اب یہ والا سٹرینڈ ہم لیں گے یہ جو ڈینیں ہیں ہمارے پاس یہ ڈینیں ہم لیں گے اور اس کے ساتھ ہم phospورائیلیشن کریں گے phospورائیلیشن کا مطلب ہے attachment of phospate to the any substrate یا molecule it is called phospورائیلیشن تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈینیں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے آئیسوٹوپک phospate detest کرنا ہے تو اس کے لیے ہم phospورائیلیشن کریں گے phospورائیلیشن کے لیے کیا ضروری ہے دو چیزیں ضروری ہیں ذرا دیکھ لے ہاں پہ ایک ہم کیا کریں گے ہم ایٹی پی لیں گے اور ایٹی پی کے اندر کون سی phospate ہوگی phosporus 32 والی phospate اٹیج ہوگا ایڈینوسین ٹرائی phospate ہوگا اسی ایڈینوسین ٹرائی phospate کے ساتھ جو phosporus ہوگی وہ phosporus 32 radio active یا radioactive isotope ہوگا phosporus اب دیکھنو اوورعال کیا ہے یہ جو phospate بن جاتا ہے یہ کیا ہوتی ہے radioactive ہو جاتی ہے یہ ایک فلوریسنز دیتی ہے ہمیں جب اس سے ہم لیڈ پاس کرتے ہیں یہ لیں گے یہ ایڈینی لیا اس کے ساتھ یہ ایٹی پی لیا اور اس کو ہم ٹریٹ کریں گے کس کے ساتھ with kinase enzyme kinase enzyme کیا کرتی ہے attachment of phospate کراتی ہے اب جب یہ ہم ایک ٹیوب میں لیتے ہیں تو اس ٹیوب میں کیا ہوگا کہ جس 5 prime end سے ہم نے phosporus remove کیا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ اسی ایٹی پی سے ایک phospate نکل جائے گا اور یہ phospate آکے اس ریجن پہ attach ہو جائے گا اب یہ phospate کونسا ہے radioactive labeled phosporus containing phospate ہے اور دوسری اس end پہ بھی کیا ہو جائے گا کہ اس end پہ بھی ایک let's suppose ہم نے دو ایٹی پی لیے ہوں گے تو two ایٹی پی سے تو two phospate remove ہو جائیں گے تو two phospate کیا کرے گی کہ دوسرا phospate آکے اسی ریجن پہ کیا ہو جائے گا attach ہو جائے گا اب دیکھ لو اب یہ والا جو strand بن گیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم modified DNA strand کہتے ہیں اور اس procedure کو ہم کیا کہتے ہیں اس procedure کو ہم handling کہتے ہیں یا chemical modification ٹھیک ہے تو اب دیکھ لیں یہ chemical modification کیوں ضروری ہے question ہے یہ اس لئے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ ہمیں تو required اوپر والا strand چاہیے اب یہ اوپر والا strand معلوم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہ ہم نے اوپر والے لیا ہے سیکونسنگ میں یا نیچے والا لیا ہے تو اس کو لینے کے لئے کیا ہے فاسپورس 32 یا فاسپورس 32 containing پاسپیٹ جو ہے اس کی attachment ضروری ہے ایک سٹپ آگے جائیں گے تو اس کی سمجھ بھی آ جائے گی کہ میں نے جو ورڈنگز کہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کے بعد جو سٹپ آتی ہے that is the denaturation دوسرا اب اس میتھٹ کے اندر دیکھ لیں denaturation آتی ہے denaturation کیا ہے اصل میں کہ جب ہم ڈبل سٹینڈی ڈی ای 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 کو سنگل سٹینڈ میں کنورٹ کرتے ہیں اس پراسس کو ہم کہتے ہیں denaturation یہ کیوں ضروری ہے اس پراسس میں اس لئے ضروری ہے کہ ہم نے 5 پرائم تو 3 پرائم والا سٹینڈ صرف وہ والا سنگل سٹینڈ لینا ہے پھر اس کی ہم نے cleavage کرنی ہے تو اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم denaturation کریں گے ڈبل سٹینڈی ڈی ای ای جو تھا جس کو میں نے اب لو کہا تھا دوسرے سٹپ میں ہم نے کیا کہ اس سے پہلے سٹپ میں کہ ہم نے انڈ لنگ کی ہم نے کیمیکل موڈیفیکیشن کی ہم نے یہاں پہ آئیسوٹوپک فاسپورس والی فاسپیٹ ایٹ کر دی اب دیکھ لی ذرا کہ اب کیا ہوگا کہ اب وہ والا دینے ہم نے دیا اس کو اب ہم پاس کریں گے کچھ ٹریٹمنٹ سے تاکہ یہ ڈبل سٹینڈی ڈی ای کیا ہو سنگل سٹینڈ بن جائے اب کون سا ٹریٹمنٹ ہم کریں گے ڈینیفیشن کیلئے ہم کیا کریں گے میکزن گلبرٹ سیکوینس کے اندر ہم بین پرینسپل دیں گے ہیٹنگ اس ڈینیفیشن کو ہیٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ میں ہم ایک بیس لیں گے جس کا نام ہے این اے او ایچ یہ این اے او ایچ اندر پریزنس اوف ہیٹنگ کیا کرے گا ڈبل سٹینڈی ڈینیفیشن کو کیا کرے گا سنگل سٹینڈ میں کروان کرے گا اب دو سٹینڈ بن گئے یہ جو سٹینڈ ہے یہ 5 پرائم تو 3 پرائم سٹینڈ ہے اور یہ 3 پرائم تو 5 پرائم سٹینڈ ہے دیکھ ٹھیک ہے اب ہمیں کون سا ریکوائر ہے ہمیں اوپر والا سٹینڈ ریکوائر ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے لئے اپنے کچھ پراسس یوز ہوتی ہے لائک پی سی آر پی سی آر کے طرح ہم کیا کریں گے بہت ساری کپیز بنائیں گے اس اوپر والے سٹینڈ کی ایز ریزلٹ ہمارے ساتھ بندل امون میں میں نے کچھ منشن کیے ہیں کہ دس از ون دس از ٹو دس از تری دس از پور تو 5 تو 3 پرائم والی جو سٹینڈ ہے اس کے بہت سارے کپیز ہم نے پی سی آر کے طرح بنا گئے اب ہم کیا کریں گے یہ جتنے بھی کپیز ہم نے بنا لیے اس کی اب ہم کلیویج کریں گے ڈپرنٹ لوکیشنز پہ اب کیا کریں گے کہ انہی کو ہم لیں گے اور اس کا ہم کلیویج کریں گے تو کلیویج سٹپ میں دیکھ لیں کلیویج سٹپ میں کیا ہے کہ بریک ڈاؤن اوڈ ڈی ای نے اٹ ویریس لوکیشنز تو اس میں پرنسپل کیا یوز کریں گے ہم کیمیکلز یوز کریں گے کیمیکلز میں بتا رہا ہوں کون سے کیمیکلز ہے وہ ہم آگے دیکھے دیکھتے ہیں آگے دیکھ لیں گے اب دیکھ لو کلیویج کیا ہے بریک ڈاؤن اوڈ ڈی ای نے سٹینڈ اب ہم کیا کریں گے جتنے بھی ہم نے جس سنگل سٹینڈ ڈی ای نے بنا لیے اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم ایک منٹ ٹیوب میں ڈال دیں گے ایک اپنڈ اوڈ ٹیوب کے اندر ڈال دیں گے اب اپنڈ اوڈ ٹیوب سے ہم کیا کریں گے ان کو ہم چار ڈپرنٹ ٹیوبز میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے ہم نے چار ٹیوبز بنا لیے اب ان چار ٹیوبز کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس میں ہماری ڈین ایس سامپلز پڑی ہے یہ جو گرین آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے فرسٹ ٹیوب میں ہم کیا کریں گے جس کو میں نے جی کا نام دیا ہے اس کا کیا مطلب حصل میں ہم اس ٹیوب کے اندر ڈی ایم ایس او ڈائی میتائل سلفیٹ یہ ایک کیمیکل ہے اس کے ساتھ ہیڈروکنورک ایسٹ یہ دونوں لیں گے اور اسی ٹیوب میں ڈالیں گے یہ دونوں کیمیکلز کیا کرتی ہے کہ اسی ٹیوب کے اندر جتنی بھی ڈین اے ہیں اسی ڈین اے اس کو جی پوائنٹ پہ کیا کرے گا کٹ کرے گا جتنی بھی گوانوسین والی نیوکلوٹائٹ ہوگی وہاں پہ یہ کٹ لگائے گا پھر کیا ہے یہ تو ہم اس کو لیبل کریں گے کہ اس کے اندر ہم نے وہ کیمیکل ڈالے ہے جو اس پوزیشن پہ اس کو کیا کرے گا کلیف کرے گا اسی سٹرینڈز کو اب دیکھ لیں اب آتے ہیں دوسرا سٹرینڈ دوسرا سٹرینڈ جو ہے جس کے اندر ہم سمپل ڈی اے میں سو ڈالیں گے ڈائی میتائل سلفیٹ تو ڈی اے میں سو جب سپریٹ ہم ڈالتے ہیں اس ٹیوب کے اندر تو یہ کیا کرتا ہے یہ اسی سٹرینڈ کے اندر جی پہ بھی کٹ لگائے گا اے پہ بھی کٹ لگائے گا دونوں جگہوں پہ کٹ لگا سکتا ہے جی نیوکلوٹائٹ پہ بھی کٹ لگائے گا ڈین اے کا فریکمنٹ بنائے گا اے پہ بھی کٹ لگائے گا ڈین اے کا فریکمنٹ بنائے گا پھر دیکھ لیں ہم تیسے ٹیوب کے اندر کیا کریں گے ایک کیمیکل ہے پائپیردین اگر نظر نہیں آ رہا تو اور جی سنیں پائپیردین پلس ہائیڈریزین تو پائپیردین اور ہائیڈریزین کو کمبائن ہی جب ہم اس ٹیوب کے اندر ڈالیں گے تو اس کے اندر یہ کیپیلیٹی ہے ان دو کیمیکلز کے اندر کہ یہ اسی سٹرینڈ کے اندر اسی ٹیوب کے اندر موجود سی پہ بھی کٹ لگائے گا اور ٹی پہ بھی کٹ لگائے گا سی بیس پہ بھی اس کو کٹ کرے گا اور ٹی پہ بھی کٹ کرے گا لاسٹ جو ہے ہم اس ٹیوب کے اندر ڈالیں گے پائپیردین اور ہائیڈریزین اب دیکھ لیں پائپیردین ہائیڈریزین پلس اچ سی ایل یہ تین کیمیکلز ڈالیں یہ تین کیمیکلز کیا کرے گا یہ اسی ٹیوب کے اندر اڈینے پہ صرف اور صرف سی پہ کٹ لگائے گا اب دیکھ لو یہاں پہ ہم نے ڈیفرنٹ کمیکلز ڈالے ان میں جو کمیکلز ڈالے وہ جی پہ کٹ لگائے گا اس میں جو کمیکلز ڈالے وہ جی پہ بھی کٹ لگائے گا اور اے پہ بھی کٹ لگائے گا یہاں پہ جو کمیکلز ڈالے وہ سی پہ بھی کٹ لگائے گا ڈی پہ بھی کٹ لگائے گا اور یہاں پہ جو ہم نے کیمیکلز ڈالیا وہ صرف سی پہ کٹ لگائے گا اب دیکھ لو ان ٹیوب کے اندر کیا پروسس ہوتی ہے دیکھ لیں ہم نے کیمیکلز ڈالیا ہے فار اگزامپل فار اگزامپل ہمیں سیکونس کا پتہ نہیں ہے آپ لوگ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اب یہ سیکونس ہے ہمارے پاس اے ٹی ٹی سی جی اے ٹی جی سی اے ٹوٹل نائن نیکلوٹائٹ کا سیکونس ہے اب دیکھ لو اس سیکونس کے اندر کیا ہوگا کہ ہم نے جو کیمیکلز ڈیئے ہیں وہ کیا کرے گا کہ فار اگزامپل جی پہ کٹ لگائے گا تو یہاں پہ جی دیکھ لیں کہ وان ٹو تری فور فائب فائب پہ جی آ رہی ہے تو یہاں پہ ایک کٹ لگ جائے گا تو اتنا فرگمنٹ پروڈیوس ہو جائے گا اس ٹیوب کے اندر فائب نیکلوٹائٹ کا کیا پروڈیوس ہوا فرگمنٹ پروڈیوس ہوا اب دیکھ لو پھر کیا کرے گا ایک دو تین چار پانچے ساتھ آٹھ ایٹ اگلوٹائٹ پہ کیا آ رہی ہے جی آ رہی ہے تو یہاں پہ ایک دوسرا کٹ لگا دے گا تو یہاں پہ ادھر سے لے کے ادھر تک ایک دوسرا فرگمنٹ پروڈیوس ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اسی اپ انڈاب ٹیوب کے اندر بہت سارے فرگمنٹس لیے ہیں تو جتنے بھی فرگمنٹس ہوں گے ان کے اندر یہ دو فرگمنٹس پروڈیوس ہو جائے گی ایک فائب بیس پیر کا ایک ایٹ بیس پیر کا اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی جی نہیں ہے تو اوئی کٹ نہیں لگا سکتا تو یہ دو فرگمنٹ پروڈیوس ہو گئے ٹھیک ہے تو دوسرا دیکھ لیں دوسرا ٹیوب میں کیا ہوگا یہ جی پی بی کٹ لگاتا ہے اے پی بی کٹ لگاتا ہے اب کیا ہوگا اب ہم کیا کریں گے کہ اس طرح کریں گے کہ ہم نے یہ کیمیکلز ڈالے ہیں اور یہاں پہ ہمارا نیوکلوٹائٹ سیکونس ہے اب دیکھ لو تو یہاں پہ یہ اے پی بھی کٹ لگاتا ہے جی پی بھی تو سب سے پہلے دیکھ لیں فرس نیوکلوٹائٹ پہ کیا آ رہی ہے اے آ رہا ہے تو ون نیوکلوٹائٹ یا ون بیس پیر کیا بنائے گا فرگمنٹ بنائے گا کیونکہ یہ کیمیکلز اے پی بھی کٹ لگا سکتے ہیں یاد رکھیں جی پی بھی لگا سکتا ہے تو دیکھ لیں دوسرا کٹ یہ کدھر لگائے گا فائپ نیوکلوٹائٹس پہ آپ لوگ کاؤنٹ کر لے تو یہ فائپ آئے گا فائپ نیوکلوٹائٹس پہ پریزنٹ جی پہ کٹ لگائے گا پھر دیکھ لیں نیکسٹ کیا آ رہی ہے سکس پہ اے آ رہا ہے تو اے پہ بھی کٹ لگ سکتا ہے تو سکس نیوکلوٹائٹ کا ایک سٹرنٹ بن جائے گا اور لاسٹ میں یہ ایٹ نیوکلوٹائٹ والی پریزنٹ کیا ہے جی ہے تو جی پہ بھی کٹ لگائے گا تو یہاں پہ اتنے فراغمنٹس پروڈیوس ہوئے تو یہاں پہ فور فراغمنٹ ڈیپرنٹ سائز کے پروڈیوس ہوئے ایکارڈنگ ٹو در سپیسیفائیڈ نیوکلوٹائٹس اب یہ کیمیکلز کی افینیٹی کی وجہ سے ڈیپرنٹ فراغمنٹ پروڈیوس ہوئے اب اس کے اندر جو ہم نے ڈالے ہیں یہ فراغمنٹ تو یہ کیمیکل کیا کرے گا سی پہ بھی کٹ لگائے گا اور تی پہ بھی تو کیا ہوگا کہ سیکنڈ نمبر پہ دیکھ لے کہ یہ تی پہ بھی لگاتا ہے اور سی پہ بھی تو سیکنڈ پہ بھی تی پریزنٹ ہے ایک اتنا فراغمنٹ تو ٹو نیوکلوٹائٹ کا فراغمنٹ پھر ترڈ پہ لگائے گا تو تھری نیوکلوٹائٹ فراغمنٹ پھر فور پہ کیا آ رہی ہے سی آ رہی ہے تو سی والا فراغمنٹ اتنا سا تو فور نیوکلوٹائٹ کا فراغمنٹ پھر دیکھ لیں پھر یہاں پہ 7 پہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ 7 پہ 7 پہ کیا آ رہی ہے T آ رہی ہے تو یہ T پہ بھی کٹ لگا سکتا ہے کیونکہ C پلس T والی ٹیوب ہے تو یہاں پہ 7 نیوکلوٹائٹ کا کیا بن جائے گا ایک سٹرینڈ بن جائے گا یا ایک فریکمنٹ بن جائے گا پھر لاسٹ پہ دیکھ لیں یہ C پہ ایک اور کٹ لگائے گا تو یہاں پہ فل سٹرینڈ 9 نیوکلوٹائٹ والا سٹرینڈ بن جائے گا اب اس ٹیوب کے اندر اتنے فریکمنٹس اب دیکھ لیں ڈیپرنٹ لوکیشن پہ کٹنگز ہو رہی ہے ایک لیویج ہو رہی ہے اس جیس کو ہم کمیکل دیگریڈیشن لیٹرٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ کٹ کر رہا ہے دینے کو ڈیپرنٹ پورشنز پہ اب لاسٹ ٹیوب میں دیکھ لیں یہ صرف C پہ کٹ لگا سکتا ہے تو اب دیکھ لیں C کتنی جگہ پہ آ رہی ہے فورت نمبر پہ C ہے اور نائن نمبر پہ C ہے تو ایک فور نیوکلوٹائٹ کا سٹرینڈ ایک نائن نیوکلوٹائٹ کا سٹرینڈ یہ ٹیوب کے اندر یہ پرنسپلز ہو گئی ان کیمیکلز کی وجہ سے اب کیا ہوگا ہم ان سارے اپنڈاب ٹیوبز کو اس کو اٹھائیں گے اس میں جتنے سامپلز ہیں اس میں جتنے سٹرینڈز ہیں ہم کیا کریں گے جل پہ رہنگ کریں گے یہ ہمارا ایک جل ہے this is the process of gone next ہمارا کیا ہے جل الیکٹروپورسز ہے جل الیکٹروپورسز پہ ہم جب کیا کریں گے کہ جب ہم یہ سارے ٹیوبز لیں گے تو ہم کیا کریں گے جل کے اندر چار ویلز بنا دیں گے ٹھیک ہے چار ویلز ہم نے بنا دئیے اب کیا کریں گے ایک ویل کے اندر جی والا ٹیوب ٹیوب کے سامپل ڈالیں دوسرے میں جی پلس اے والے ڈالیں تیسرے میں کیا ڈالیں سی پلس ٹی والے ڈالیں اور چوتے میں کیا ڈالیں سی والے ڈال دی یہ اس طرح ہم نے ڈال دی اس کو ہم لیبل کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کون سے سامپل ڈالے ہیں اب اس کی ریڈنگ ہے ریڈنگ بہت امپورٹن سٹیپ ہوتا ہے اس میں کس طرح ہم اس کی ریڈنگ کریں گے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے لیڈر لگایا ہے اور لیڈر پہ ہم نے منشن کیا ہے کہ کیونکنوگلیوٹائٹ کا یہ لیڈر ہے تو اب دیکھ لو یا ہون سے نائن تک ہم نے کیا کیا ہے لیڈر لیا ہے یہ ہمیں لیکیشن کی بات فرگمنٹ سائز کے بارے میں بتاتی ہے اب دیکھ لو ہم کیا کریں گے سب سے پرسٹ والے پہ دیکھیں گے کہ ہماری سامپل کہا پہ ہے تو پرسٹ والے پہ دیکھیں یہاں پہ کس کے سامنے فرگمنٹ آ رہی ہے جی پلس اے لیکن مسئلہ کیا ہے اب یہاں پہ تو فرگمنٹ ہے لیکن یہاں پہ تو ہم نے اسے کمیکل ڈالے تھے کہ جو جی پہ بھی کٹ لگا رہا تھا اور اے پہ بھی کٹ لگا رہا تھا اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جی والا یہ جی ہو گا یا اے ہو گا تو ہم کیا کریں گے اس کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اوپر کیا پریزنٹ ہے جی ہم جی میں دیکھیں گے کہ اگر یہ سامپل جی میں بھی آ رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ جی میں بھی ہے اور جی پلس اے میں بھی ہے تو ہم اس کو کیا لکیں گے جی لکیں گے لیکن یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ بینٹ نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جی ٹیوب کے اندر کوئی ون نیوکلوٹائٹ کا فرگمنٹ نہیں تھا اب آپ لوگ اسی ریڈنگ میں بھی دیکھ لیں کہ فرسٹ نیوکلوٹائٹ پہ کیا آ رہا تھا اے آ رہا تھا اب دیکھ لیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا لیکن جل سے ہم کسی ریڈ کریں گے کہ اب یہاں پہ پریزنٹ نہیں ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ جی پریزنٹ جی پہ بھی کوئی بینٹ پریزنٹ نہیں ہے تو ہم کیا لگائیں گے ہم یہاں پہ اے لگا لیں گے ٹھیک ہے اب دوسرے پہ دیکھ لیں کہ دوسرے نیوکلوٹائٹ پہ کون سا والا سٹینٹ آ رہا ہے سی پلس ٹی اب وہ والے سٹوری دوبارہ آ رہی ہے کہ یہ سی ہوگا یا ٹی ہوگا تو ہم سی میں دیکھیں کہ سی میں بینٹ ہے نہیں ہے تو سی میں بینٹ نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ جو کٹ لگاتا وہ ٹی پہ لگاتا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ٹی لگا لیں گے صحیح ہے سوچ لے ذرا کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس میں ترد پہ دیکھ لیں تو ترد پہ سی پلس ٹی میں ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں بینٹ ہے نہیں ہے تو نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کٹ کس پہ لگ گیا تھا ٹی پہ لگ گیا تھا تو ہم ٹی لگ لیں گے صحیح ہے پھر آپ لوگ دیکھ لیں کہ ترد پہ ہم آئیں گے تو ترد پہ بھی کیا ہے یہاں پہ بینٹ ہے سی پلس ٹی میں تو نیچے دیکھ لیں سی میں بینٹ ہے نہیں ہے ترد کے سامنے تو ہم کیا لکھیں گے ٹی لکھ لیں گے صحیح ہے ٹی لکھ لیں گے اب دیکھ لو یہاں پہ کہ اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے اب یہاں پہ ایک مسئلہ آ گیا اب دیکھ لیں ذرا کہ یہاں پہ ترد نمبر پہ تو ٹی تھا فورت پہ کیا تھا فورت پہ سی تھا اب دیکھ لو یہاں پہ کہ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں کہ ترڈ پہ تو سی آ رہا تی آ رہا تھا یہ بینٹ جو ہے یہ چار فور کے سامنے ہیں اب دیکھ لو اب یہاں پہ ہم فور پہ دیکھیں گے کہ فور پہ کدھر سامپل آ رہی ہے یہ آ رہی ہے سی پلس ٹی کے سامنے سی پلس ٹی کے سامنے بھی آ رہا ہے اور سی کے سامنے بھی آ رہا ہے تو اب یہاں پہ ہم کیا لیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اسی ٹیوب کے اندر ایسے کمیکل تھے کہ جس نے سی پہ بھی کٹ لگایا تھا اور ٹی پہ بھی لگا رہا تھا تو اب دیکھ لو اب اسی پوزیشن پہ سی ہے یا اے ہے ٹی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم نیچے دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہے یا نہیں کیونکہ سی تو ہم ایسے کمیکل ڈر دے یہ صرف سی میں کٹ لگا رہا تھا تو اگر سی میں اس طرح کا فرگمنٹ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ جو کمیکل نے کٹ لگایا تھا وہ سی پہ لگایا تھا تو ہم یہ دونوں کامن آ رہے ہیں تو ہم کیا لیں گے اس کے ایکارڈنگ یہاں پہ ہم اس کو سی لگا لیں گے کیوں کیونکہ یہ ان دونوں میں کامن فرگمنٹ ہے دونوں کامن فرگمنٹ کیا ہے کہ یہاں پہ بھی سی پہ کٹ لگا تھا اور یہاں پہ بھی سی پہ کٹ لگا تھا تو ایکول سائز کے فرگمنٹ پروڈیوز کیے تھے کمیکلز نے تو یہاں پہ ہم کیا لگیں گے سی لگائیں گے اب فپ پہ دیکھیں فپ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو فپ پہ جو آپ لوگ فریکمنٹ دیکھتے ہو تو وہ بالکل کس کے سامنے ہیں جی کے سامنے اسی ریجن میں کوئی فریکمنٹ نہیں ہے فپ نمبر پہ تو ہم کیا کریں گے کہ جی میں ہے اور اس میں نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ کیا آ رہی ہے جی آ رہی ہے سکس پہ دیکھ لیں کہ سکس پہ جو فریکمنٹ ہم دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ 6 پہ جو فرگمنٹ ہے 6 پہ تو اب دیکھ لیں 6 پہ یہ جو فرگمنٹ آ رہی ہے یہ G پلس A میں بھی ہے اور نیچے اب دیکھ لیں یہاں پہ 6 پہ جو فرگمنٹ ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6 تو اب دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو فرگمنٹ ہے 6 پہ یہاں پہ فرگمنٹ آ رہا ہے صحیح ہے اور یہ 7 ادھر آ رہی ہے صرف پوزیشن وہ صرف ڈسٹرڈ ہے اب دیکھ لو یہاں پہ جو فرگمنٹ ہے وہ کیا ہے یہ G پلس A پہ آ رہا ہے 6 والا اب 6 میں دیکھ لیں کہ یہاں پہ فرگمنٹ ہے نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ G پلس A ٹیوب میں فرگمنٹ ہے لیکن G میں نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ G میں نہیں ہے تو یہاں پہ کس پہ کٹ لگاتا A پہ کٹ لگاتا تو ہم A پہ کٹ لگائیں گے and so on ہم اس طرح اس جل کو ریڈ کریں گے اور اس طرح فرگمنٹ بنائیں گے تو اگزیکٹ کیا ہو جائے گا کہ جو ہمارے بینڈ سے اس کو ہم اس طرح ریڈ کریں گے جس طرح میں نے آپ لوگ کو ریڈنگ بتائی تو اب کیا ہوگا اس طرح کا ایک سیکونس بن جائے گا کہ اور آل آپ لوگ کمپیر کریں گے تو آپ لوگ کے ساتھ کیا آ جائے گا T G C تو اب دیکھ لو ہمارا فرگمنٹ کیا تھا A A T T T T T C C G G A A T T G G C C اب کیا تھا یہ 5 پرائم ہوگا اور یہ کیا ہوگا 3 پرائم ہوگا یہ 5 پرائم ہے یہ 3 پرائم ہے This is about the sequencing of a DNA fragment through میکزم گلبرٹ sequencing تو میکزم گلبرٹ sequencing کے اندر چار سٹپ یوز ہوتی ہے endling denaturation cleavage and جل الاپروپوریس اور اس کے ریزلٹ میں ہم کیا کرتے ہیں ہم DNA کی sequence پہینڈ کرتے ہیں manly جو principles میں use ہوتی ہے ہم DNA کے fragments بناتے ہیں جہاں جہاں اس طرح دیکھ لے کہ chemical treat کرتے ہیں اور وہ chemical treatment کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں endipment fragments بناتے ہیں اور ان fragments کے طرح پر ہم کیا کرتے ہیں ایک sequence بناتے ہیں This is called the میکزم گلبرٹ sequencing Thank you so much for listening and giving attention to the video Thanks a lot